اَلْحَاكُمُ التَّقَاثُرُ حَتَّىٰ صُرْتُمُ الْمَقَابِرِ زیادہ جمع کرنے کی حوث نے تمہیں گافل رکھا یہاں تک کہ تم نے دیکھ لیں قبریں گرمیٹیکلی تقاثر کا معنی ہے تکلف سے تصنع سے بناوٹ سے نہائیت شدت سے نہائیت شوق سے ہر قسم کے ہیلے سے ہر قسم کے طریقے سے اور ہر قسم کے سباب اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جمع کرتے رہنا صرف مال جمع نہیں کیا جاتا انسان دنیا میں ہر چیز جمع کرتا ہے اسے ایک حاصل ہو جائے اسے دو بنانے کے شوق میں دو حاصل ہو جائیں تو چار اگر چار حاصل ہو جائیں تو دس اسی طرح لگا رہتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے سیاست میں تجارت میں معیشت میں حتیٰ کہ کوئی بھی نعمت انسان کا پیٹ نہیں مرتا فرمایا ابن آدم توسع پسندی میں غرق ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ مر جائے گا لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اس دور میں زیادہ تر فکری انتشار اور بہت سے دماغی جسمانی مسائل کی وجہ یہی بوسط پسندی توسع پسندی انسان یہ توقع کرتا ہے جب اس کے گھر والے اس کی عزت کرنے لگیں کہ پورا خاندان میری عزت کریں پھر خاندان کے افراد جب اس کی عزت کرنے لگتے ہیں تو وہ چاہتا ہے پورا شہر پھر جب پورا شہر پھر پورا علاقہ اس سے بڑھ کے پورا ملک بڑھتے بڑھتے وہ پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتا ہے نام پیدا کرتے کرتے مر جاتا ہے آپ سیاست کے اندر اس کی رفتار دیکھ لیں تو ایک کانسلر سے شروع ہوتا ہے بڑھتے بڑھتے آگے نکلتے نکلتے وزیر مشیر تک اور اس سے بڑھ کر پھر وزیر آدم تک صدر بننے تک پورے ملک میں اپنا اقتدار اور اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بڑھتا بیوروکریسی میں دیکھ لیں کہ سب سے نچلے درجے کا افسر ساری زندگی اس کی یہی خواہش ہے کہ کوئی کسی طرح سے انکریمنٹ مل جائے یا میری انکریز ہو جائے اس کے بعد اس کے علاوہ بھی جتنے شعبے ہیں ہر شعبے کے اندر دیکھ لیں تو یہی ہر ایک کو جلن ہے یہی ہر ایک کی تڑپ ہے یہی ہر ایک کا شعب کسی کو کوئی عہدہ مل جائے تو اس کی طلب یہ ہے کہ اس سے آگے پھر وہاں پہنچ جائے تو اس سے آگے پھر وہاں پہنچ جائے تو اس سے آگے تو جتنا بڑا کسی کو عہدہ ملتا ہے اس کا اسی قدر ہی اس کو وسط اصل ہوتی ہے اور اسی قدر ہی اس کا انتحان سخت ہوتا جاتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ جتنا زیادہ وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے لیے نازک ترین مراحل اسے تیہ کرنا ہوتے ہیں چھوٹے افسر کو تو یہ پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ اس کو زیادہ وسط نہیں ہے لیکن جو بڑے بیروکریسی میں جو بڑے لوگ ہیں وہ کتنے خاندانوں کے اور کتنی چیدوں کا ذمہ دار ہے یہی وجہ تھی کہ فرمایا کہ جسے منصف بنایا گیا وہ مارا گیا یعنی جس کی حکومت میں جس کی حالات میں جتنی گست ہے اس کے بعد جتنی حکومت ہے اقتدار ہے غلبہ ہے اس کا انتحان بھی اتنا ہی ہے یہ چیز اس نے ضمیر کھا لیے ہیں مردہ کر دیے ہیں الہاق و متقاصل صرف لوگ صرف مال جمع نہیں کرتے آج جو آدمی تجارت میں کسی جگہ ہے اس کو چوبیس گھنٹے یہی فکر ہے کہ اس سے زیادہ بینک اکاؤنٹ کیسے ہو سکتا ہے ماردھاڑ کیسے ہو سکتی بزنس کے جو مختلف جو طریقے ہیں کاروبار کے وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں مختلف طریقے آ رہے ہیں اور جن کے پاس پیسے ہیں انویسمنٹ ہے وہ اس میں انویسمنٹ کر رہے ہیں تاکہ اس سے جو نکلے تو وہ اپنا بینک بیننس بڑھائیں اب اتنے شعبوں میں جب انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے غریب کا استحال ہوگا یا نہیں ہوگا استحال ہو یا نہ ہو اس سے پرواہ نہیں ہے پرواہ یہ ہے کہ بینک بیننس بڑھنا چاہیے بینکوں سے کرزے لے کر لوگوں نے گاڑیاں بڑی بڑی گاڑیاں رکھیں ہیں بینکوں سے کرزے لے کر فیکٹییں بنائیں ہیں ان کی انشورنس کروائی ہوئی ہے وہاں جان بوجھ کے نقصان کر کے پھر اس کا کلیم کرتے ہیں اور اس طرح سے بھی دھکھا دیتے ہیں کمپنیوں کو بینکوں کو یہ وہ ساری کی ساری جو معیشت کا سمان ہے ایک حدیث پاک میں ہے جب کسی قوم کا حاکم بگڑ جائے تو وہاں عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے جب کسی قوم کے اہل علم بگڑ جائیں تو پھر اس قوم کا مذہب اور ان کی علمی روایت اور ان کی روحانی اساس ختم ہو جاتی اور جب کسی قوم کے اہل سرمایہ بگڑ جائیں تو اس قوم کا معیشت کا نظام درم برم ہو جاتا ہے تو اہل سرمایہ کے بگڑنے کی ایک صورت یہ بھی ہے ہمارے مذہبی لوگ زور لگاتے ہیں کہ شاید سود سب سے بڑی بلا ہے سود سب سے بڑی بلا ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ سود کھانے اور سود کھلانے کی وجہ بھی یہ تکاثر یہ یعنی ایک آدمی کے پاس اگر دس لاکھ روپیہ ہے تو وہ سود کس لیے دیتا ہے کہ یہ بیس ہو جائے تو اصل میں سود لینے کی وجہ بھی تو بیچ میں وہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بڑھ جائے تو یہ تکاثر ام الامراز ہے جیسے کہتے ہیں کہ قبض ام الامراز ہے کہ جب کسی جسم میں قبض کا مسئلہ ہو جائے تو پورا جسم تکاثر کی بلا یعنی بیماری پیدا ہو جائے تو اس کا سارا نظام ہی خراب ہو جائے ہر وقت اسے بڑھانے کی فکر ہوتی ہے ہر وقت بڑھانے کی میں یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ چیز کم ہے تو یہ زیادہ ہونی چاہیے حالانکہ وہ ٹھیک ہی ہوتی ہے آج کون آدمی ہے جو یہ کہے کہ کفایت کی روزی کافی ہے کوئی بھی یہ دعا نہیں کرتا کہ کفایت کی روزی کافی ہے ہر شخص یہی دعا کرتا ہے کہ جتنا ہے اس سے ڈبل کیوں نہیں ہو جاتا اس لئے ہمارے معاشرے میں چالیس پچاس ہر سال ڈبل شاہ نکل آتی وہ ڈبل شاہ سارے لوگ کہتے ہیں گندہ آدمی ہے برا آدمی ہے ڈبل شاہ ہے لیکن ڈبل شاہ کو ڈبل شاہ بنایا کس نے ہوتا ہے لوگوں نے لوگوں نے کہا ہوتا ہے کہ یہ سو ہے تو اس کو دو سو کر دیں تو جو دو سو کرتا ہے وہ ڈبل شاہ ہو جاتا ہے اصل میں لوگ سارے ڈبل شاہ ہیں جو بات میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈبل شاہ برا آدمی ہے ڈبل شاہ کو بنانے والے زیادہ برے لوگ ہوتے ہیں تو تکاثر کے مرض نے کھا لیا کفایت کی روزی پر کوئی صبر نہیں کرتا ہر ایک کو ہر چیز بنانے کی فکر ہے مال و دولت کی عزت کی اقتدار کی کون سا سیاستدان ہے بتائیے جس کو سیاست کے اندر صبر آ گیا ہو تیس تیس چالیس چالیس سال حکومت کرنے کے بعد بھی صبر نہیں آتا ایک آدمی ایک سال حکومت میں رہے تو پھر دس سال استغفار کرے شاید شاید اس ایک سال میں جو اس نے زیادتیاں کیوں ان کی اسے معافی ملے جو آدمی دس سال ہمارے جیسے یہ پاکستان جیسے ملک کے اندر مختلف پروجیکٹ لگاتا ہے یا انویسمنٹ کرتا ہے یا ٹھیکے لیتا ہے یا حکومت کے مختلف جو پروجیکٹرے کیا بھی کام ہوتے ہیں ان میں اس شخص کی انویلمنٹ ہوتی ہے تو جتنی زیادہ کرپشن اس ملک میں ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو ایک سال انوالو رہنے والے بندے کو دس سال استغفار کرنا چاہیے تک ایک سال کے گناہ پورا لیکن آپ دیکھیں تو پچاس پچاس سال بھی حکومت کرنے والوں کو صبر نہیں آتا جب تک مر نہیں جاتے اچھا پھر مرتے وقت بھی اپنی آلالات کو حکومت بخش کر جاتے ہیں کیوں کیا قبر میں تیرا بیٹا حاکم وقت ہوگا تو قبر میں تجھے کیا وہی وہی فیسیلیٹیشن ملے گی جو زندگی میں ملتی تھی تو یہ تکاثر ہے اب تکاثر کا دائرہ صرف لوگوں کی اپنی ذات تک نہیں رہا آلالات تک چلا جائے یعنی خبیص آدمی اپنے بچے کو بھی جب تک خبیص بنا نہ لے اسے سبر نہیں آتا بے سبر ہے کمینہ آدمی جب تک اپنی پوری اولاد کو کمینہ بنا نہ لے اسے سبر نہیں آتا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی سرمایہ دار کا بیٹا فقیر ہو بہت کب کسی سرمایہ دار کا بیٹا درویش ہو ایسا کوئی مثال ہے تو دکھائیں مثال نہیں ملتی کوئی آدمی اگر سخاوت کرے گا تو کن پیس ہونے سے کرے گا جو اس کے پاس بڑے ایسے ہی پڑے ہیں پھر احسان کرے گا اس پر اب دیکھئے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے یہ لوگ پورا بقایا لیتے ہیں جتنا دیتے ہیں اتنا وصول بھی کرتے ہیں قرآن مجید فرماتا ہے کھلانے والے لوگ جب مسکینوں کو فقیروں کو بھوکوں کو قیدیوں کو کھلاتے ہیں تو پھر وہ خدا کی محبت میں کھلاتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بندے ہیں اور یہ مطالبہ نہیں کرتے یا یہ توقع نہیں رکھتے کہ یہ بدلے میں ہمیں کیا دیں گے یہ بڑے لوگ سرمایہ دار لوگ جب بھی کسی کو کھلاتے ہیں تو یہ مطالبہ ذہن میں رکھتے ہیں ہاں اس کی حاجت روائی کریں گے تو کل اس سے ووٹ لیں گے اب وہ یہ ساری جو سپورٹ اور ووٹ لیتے ہیں یہ عزت کس لیے کرتے ہیں یہ آپ کی عزت ایک انسان ہونے کے ناتے کبھی بھی نہیں کریں گے یہ آپ کی عزت آپ کے معزز ہونے کی وجہ سے بلکل بھی نہیں کریں گے نہ علم کی وجہ سے نہ تقوی کی وجہ سے یہ آپ کی عزت اس لیے کریں گے کہ آپ کا ووٹ بینک کتنا ہے آپ کے پاس ووٹ کتنے ہے آپ سپورٹ کتنا کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا کام ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بدلے میں آپ سے ووٹ اور سپورٹ لے رہے ہیں تو جب 99.9 سیاستدانوں کی یہ حالت ہو پھر وہاں آپ کیسے نظام درست رہ سکتے ہیں پیٹتے رہے آپ چیستے چلاتے رہے کتابیں پڑھتے رہے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے کیا ہو جائے گا جن لوگ کے پاس علم ہے جن کے پاس سرمایہ ہے جن کے پاس حکومت ہے جب یہ تینوں طبقے بگڑے ہوئے ہیں جب تینوں طبقے بگڑے ہوئے ہیں اس لیے کیسے ہو سکتی ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو یہ جو لوگ صدقے مانگتے ہیں ان کا پیٹ بھی کبھی بھرا ہو کبھی آپ نے دیکھا جہاں گلے رکھے ہوئے ہیں وہ گلے کبھی بھرے ہو جتنا مرضی بھر لیں سونے اور چاندی سے وہ گلے بھر دیں اگلے دن پھر آپ کو خالی ملیں گے کہ ہمیں اور دو کبھی آپ نے دیکھا ایک شخص کے پاس ایک گاڑی ہو تو اس کا شوق پورا ہوا ہو نہیں وہ کہے گا اس دور کی جو اس سے زیادہ اچھی گاڑی ہے جب وہ لے لے گا پھر کہے گا اس سے زیادہ اچھی جب وہ لے لے گا کہے گا اس سے زیادہ اچھی حتیٰ کہ وہ مہنگی سے مہنگی گاڑی خرید دے گا وہ جتنا بھی بیمار ہے اس نے کئی سفر پر جانا ہے نہیں جانا ضرورت ہے نہیں ہے بہترین گاڑی اس لیے خرید دے گا کہ اس کا شوق شوق پورا ہوگا شوق پورا تو اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ کروڑوں لگا دے گا اب وہ پیسے جو اس نے لگائے ہیں وہ معلوم نہیں کہاں کہاں سے اس نے چھینے کہاں کہاں سے اس نے کرپشن کی مسجد کے ممبروں محراب سے جب تک یہ آواز نہیں نکلے گی تب تک سوسائٹی کے اندر اس کا کوئی ان آوازوں کے ساتھ کوئی آواز نہیں ملے گی ہمارا جو مولانا ہے یہ ہمارے پیر فقیر لوگ ہیں ان کا بھی نہیں بڑھتا معاشرے کے اندر جب کوئی زبال آتا ہے تو ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا اس میں شیر ہوتا ہے جب اروج آتا ہے تو پھر بھی سب کا شیر ہوتا ہے جب پوری قوم مجموعی طور پر ہی تکاثر کا شکار ہو جائے تو پھر زوال در زوال ہوتا ہے پھر اروج نہیں ہوتا پھر اروج کی باتیں رہ جاتی ہیں چند لوگ وہ باتیں کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ باتوں کے ساتھ باتیں ملا کر ان کا ساتھ دیتے ہیں لیکن تبدیلی نہیں آتی تبدیلی اس طرح سے نہیں آئے گی جب تک یہ تکاثر یہ توسو پسندی محلات بنایا ہوئے ہیں ایک ایک فرد میں آپ اس ملک کی اشرافیہ کی رہائش گہیں دیکھیں ان کی سہولیات دیکھیں حسد کے اعتبار سے نہ دیکھیں لیکن گراؤنڈ پر جو ریل جو پوزیشن ہے وہ اگر دیکھیں تو ایک ایک آدمی دو دو ہزار لوگوں کا جتنا خرچ ہے اتنا اس کا ڈیلی کا ہے یعنی وہ اس کو لے رہا ہے اب تو اگر اللہ تعالی نے اسے نوازہ ہوا ہے اللہ تعالی نے کیسے نوازہ ہوا ہے ہر جس کو نوازہ جاتا ہے وہ کہتا ہے اللہ دی خیر ہے آپ کسی ڈاکو سے بھی پوچھیں تو وہ کہتا ہے اللہ دی خیر ہے بڑا کچھ ہے وہ بھی کسی نہ کسی مسجد کے ساتھ انوالو ہوگا کمیٹی کے اندر یعنی کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت پیسے دے رہا ہوگا کسی مسجد کو ڈاک کے ڈال کر کرپٹ لوگ اور سیاستدان یہ بھی بڑے بڑے مدرسوں کو چلا رہے ہوں گے یہ بھی بڑی بڑی مسجد کے اندر ان کی کوئی نہ کوئی اس میں ہوگا وہ اپنے ضمیر کو تسلی دیتے ہیں اپنے دل کو یہ دیکھو تو نیک کام بھی تو کر رہا ہے انہیں ساتھ ساتھ ان کے اس طرح کی چھوٹے چھوٹے نیک کاموں کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ بڑا بزرگ ہے لیکن دوسری طرف جو اس نے اتنی ہی مقدار میں اس سے چار گناہ زیادہ چھینہ ہوتا ہے اس کا بل کھون دے گئے لوگ اس کی یہ چیز دیکھ کر کر جاتے ہیں اچھا یہ چیز اس کی پھر خدا جانے اور وہ جانے ہم اس کی وہ چیز دیکھیں گے کہ جو اس نے منفی طریقے سے حاصل کی ہے کیونکہ جو آدمی مسلمانوں کے امور میں مداخلت نہ کرتا ہو تو اس کا معاملہ اللہ اور اس کے سپرد ہے لیکن جو سیاست میں ہے جو تجارت میں ہے جو معیشت میں ہے پھر اس کے گریبان کو پکڑنا پڑے گا آپ اس کے گریبان کو نہیں پکڑیں گے تو وہ آپ کے گریبان کو چاک کر دے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تکاثر کا جو مفہوم ہے یہ بہت وسیع مفہوم ہے اور اجتماعی طور پر مجموعی طور پر پوری قوم کو دیکھنا ہے ہمارے گھروں کے اندر بھی ہم اپنی ضرورت سے چالیس چیزیں زیادہ رکھتے ہیں تکاثر مجھے ایسا موبائل چاہیے کہ جس سے میں کال سن سکوں حالانکہ میں ایک جاہل آدمی اس کو انڈائیڈ موبائل کی پوری تفاصیل کا کیا علم ہے پڑے لکھے بندے کو بھی کیا علم ہے آپ موبائل کے اندر دو تین جو اس کی اپلیکیشن ہیں وہ چلاتے ہیں اس کے علاوہ جو موبائل کا ٹوٹل جو اس کی اس کے اندر جو پوری ایک سافٹ ویر ہے آپ کو اس کا پتہ ہے پتہ نہیں پھر بھی ایک وہ آدمی آٹا خریدنے کے لیے پیسے چاہیے ہمسائے کے پاس نہیں ہیں بھائی کے پاس نہیں ہیں اس کے گھر میں نہیں ہیں لیکن پچاس پچاس ہزار کا اس میں موبائل لکھا ہوا ہے بے وقوف بنا دیا قوم کو یعنی وہ قوم جس کی ضرورت صرف کال سننا اور کال کرنا ہے اس کو انڈائیڈ موبائل تبا دیا پورے ایک لاکھ روپے کا اب اس کو سیکیور رکھنے کے لیے جیب میں محفوظ رکھنے کے لیے وہ چوپس گھنٹے ٹینشن لیتا ہے وہ کمرے میں اکیلا سو نہیں سکتا موبائل پڑا ہوئے وہ مسجد میں گیا ہے نماز نہیں پڑھ سکا تسلی سے موبائل ہے وہ بیچارہ کہیں موبائل رکھنے سکتی وہ اس سے توجہ ہٹا نہیں سکتا یعنی پوری کی پوری قوم کو اس ایک چیز کے پیچھے اس طرح سے لگا دیا ہے کہ یہ اس کے ٹونٹی فور اور میں سے اٹھارہ گھنٹے یہ اس کو بچاتا ہی رہے اور باقی کے جو گھنٹے ہیں اٹھارہ ان اٹھارہ کے اندر وہ اس کو فکر یہی رہتی ہے کہ اس کی افادت بھی کرنی ہے اور اس کو چلانا کیسے دیکھنا کہتے ہیں خوش اترت ہے تو تکاثر کا یہ جو مفہوم ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے وجود پر یا آج کل کے ہمارے حالات پر بڑا فٹ آتا ہے بڑا فٹ آتا ہے گالیاں دے لیں آپ سرمایہ داروں کو بھی بڑے بڑے لوگوں کو امیروں کو حسرت سے دیکھ لیں یہ وہ لیکن اگر ہمیں بھی حاصل ہو جائے تو چھوڑیں گے ہم بھی نہیں نہیں چھوڑیں گے آپ کو کوئی شخص نہائیت قیمتی موبائل توفے میں دے تو کیا آپ کہیں گے کہ نہیں یار اتنی کی تو ضرورتی نہیں ہے کوئی بندہ کہے گا کوئی بھی نہیں کہے گا جس کو دس ہزار والی چیز کی ضرورت ہے اگر کوئی پچاس ہزار اسے مفت میں دے تو وہ کہے گا کہ بلکہ ٹھیک ہے لاکھ روپے کے دینی چاہیے تو وہ اس سے اتنی ہی زیادہ مہنگی چیز جو ہے اس کی ڈیمانڈ کرے گا اور توقع کرے گا حالانکہ اس کی ضرورت تھوڑے پیسوں ہا لی یہ تکاثر ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یہ تکاثر ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم قبریں دیکھو گے حتی زرتم المقابر کلہ صوفت علمون سمہ کلہ صوفت علمون ہاں تم جان لوگے اور پھر فرمایا تم جان لوگے کلہ صوفت علمون سمہ کلہ صوفت علمون اس کے آخر میں فرمایا پھر اس تکاثر میں جتنی نعمتیں تمہیں ملتی جائیں گی تم لیتے جاؤگے جمع کرتے جاؤگے حتیٰ کہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے ایک دن پوچھا جائے گا اور سوال ہوگا تب تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو یہ توسو پسندی طرح کام کرنی چاہیے آپ سکھی ہو جائیں گے آدماء کے دیکھ لیں ایک چالیس پچاس ہزار کا بیٹ ہے یقین کریں کہ اس دور کے اندر پوری دنیا میں غریب ملکوں کو منڈی بنایا ہوا ہے امیر ملکوں نے کیوں منڈی بنایا ہے کہ یہ بھکے ہوتے ہیں ہر چیز کوئی بھکی ہیں جو پرڈکٹ آپ ان کے ممالک کے اندر سیل کرو گے یہ خریدیں گے جو نئی چیز لاؤ گے یہ خریدیں گے اور خریدتے خریدتے آپ پرڈکٹ بدلتے رہنا یہ اپنی شوق بدلتے رہیں گے تم نئی فیکٹی لگاؤ گے یہ اس چیز کو خرید لیں گے جب ان کا جی بھر جائے گا تم ایک فیکٹی اور لگا دینا تم بوٹ بناو کالے رنگ کے یہ خریدتے رہیں گے اس کے بعد تم براؤن رنگ کے لگا دینا یہ اس کو خریدنے شروع ہو جائیں گے جب براؤن سے ان کا دل بھرنے لگے تو سروے کروانا کیا ان کا دل بھر گیا ہے جب بھر جائے یہ بچارے شوق پورے کرتے رہیں گے پیسے کھپاتے رہیں گے زائیہ کرتے رہیں گے پہلے چمڑے کی جوتھیاں ہوتی تھی لوگ چلتے تھے پاؤں میں سکون ڈیتا تھا اس کے بعد یہ جوتھیاں آ گئیں ٹھیک ہے اب ہر دو سال کے بعد جوتھی کا سٹائل بدل جاتا ہے لوگوں کا بھی سٹائل بدل جاتا ہے وہ اس کو چینج کر لیتے ہیں پہلے لوکیاں موبائل تھے پھر اس کے بعد ترہ ترہ کے آنے لگے تو جو نئی چیز دیکھتا ہے وہ اس کو خریدنا چاہتا ہے خریدنے کے لیے وہ ادھر ادھر سے مارتا ہے جہاں اسے مل جائے مارتا ہے کہ اس کو خرید دوں بھلا دیکھوں اس میں کیا ہے موبائل ہی ہے نا پیچھے سے موبائل دیکھنے والا موبائل بیچنے والا بنانے والا ہنس رہا ہوتا ہے کہ کتنا بے وکوب آدمی ہیں پہلے میں نے ایک کمپنی انٹرڈکٹ کروائی تو اس نے وہ لے لیا اس کے بعد میں نے اگلی بدل دی وہ لے لی پھر میں نے اگلی بدل دی اس نے وہ لے لی اس کا دل ہی نہیں بھرتا اس کا دل نہیں بھرتا اس کی اس کا سلسلہ نہیں رکھتا وہ کماتا رہتا ہے یہ کھاتا رہتا ہے تو دونوں طرف تکاثر ہے اس کا شوق پورا نہیں ہوتا اس کا بینک اکاؤنٹ نہیں بھرتا اس کا بینک اکاؤنٹ بڑھتا رہتا ہے اس کا شوق بڑھتے رہتا تو تکاثر نے انسانیت کو کھا لیا جیسے ہم پورا کھانا کھا کے پیٹ بھر لیتے ہیں لیکن تقاسر ایسی شئے ہے یہ پوری انسانیت کو کھا کر بھی تقاسر کی سپیڈ نہیں رکھتی پوری انسانیت کو کھا لے گی لوگ جمع کرتے رہیں گے یہاں تک کہ مر جائیں گے پھر جو کچھ جمع کیا ان کا حساب دیں گے وَآخِرُ دَوَانَا مِلْحَمْدُ لِلَّهِ